جی موزد سامین اکرام السلام علیکم آج ایک اور نئی کتاب اور اس کے تعریف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی کتاب مشہور عدیب سید سبت حسن کی ماضی کے مزار کے حوالے سے ہے جو کہ انیس سو نتر میں منظر عام پہ آئی اور یہ کتاب اور اس کا خاکت جرسل اس وقت انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا جب وہ لاہور قلعے میں قید کاٹ رہے تھے تو وہ اس کتاب کے بارے میں اپنے دیباچے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا ذہنی خاکہ میں نے سترہ سال پہلے قلعہ لاہور کے ایام اسیری میں بنایا تھا انہوں نے اس خیالی کتاب کا عنوان اثار و افکار مشرق تجویز کیا تھا اور مصنف کا مقصد دراصل مغربی تہذیبوں کے بارے میں اردو میں کتاب لکھنا تھا کیونکہ بہت ساری قدیم تہذیبوں کے بارے میں جو ہے معلومات وہ انگریزی زبان میں تو موجود تھی ایسے مصری تہذیب یا قدیم بابلی یا سمیری تہذیب کے بارے میں جو معلومات تھی وہ انگریزی میں تو موجود تھی مگر اردو میں کوئی ایسی مصنف کتاب موجود نہ تھی دراصل ان کا مقصد ایک ایسی کتاب لکھنا تھا جس کے ذریعے ہم قدیم تہذیبوں سے آگاہ ہو سکیں تو اسی حوالے سے وہ کتاب کے دباچے میں لکھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اردو زبان کا خزانہ ان بیش قیمت نوادر سے ہنوز خالی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجداد کے اقدار حیات طرز معاشرت اور انداز فکر و احساس سے بڑی حد تک بے خبر ہیں ہماری کم آگہی کا یہ عالم ہے کہ عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا علماء دین بھی نمرود شداد اور فیرون وغیرہ کی اصل حقیقت سے نواقف ہیں اکثر حضرات کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فیرون قدیم فرما روایان مصر کا لقب تھا کسی مقصوص بادشاہ کا نام نہ تھا اس کتاب کو انیس عواب میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے انوانات یہ ہیں کہ ماضی کے مزار اور تہذیب سے تمدن تک لوہ و کلم کا موجزہ ایک عورت ہزار افسانے انسان جو خدا بن گئے اہل بابل کا عقیدہ تخلیق قدیم مصریوں کا عقیدہ تخلیق قدیم چینیوں کا عقیدہ تخلیق آریوں کا عقیدہ تخلیق کنانیوں کا عقیدہ تخلیق عیسائیوں کا اور یہودیوں کا عقیدہ تخلیق مسلمانوں کا عقیدہ تخلیق تخلیق اور ارتکاہ کا نظریہ تقدیر اور لوہ تقدیر حیات باد الموت شجر مراد کی جستجو طوفان نوہ کی اصل حقیقت دنیا کا پہلا زابطہ قانون اور آخری ہے بابل کا اہد زری علمی اور عدمی لحاظ سے یہ کتاب ایک عام اور کم بڑے لکھے شخص کو بھی اتنا ہی فائدہ دیتی ہے اتنا ہی مواد فرام کرتی ہے جتنا کہ ایک پڑا لکھا اور عدبی ذوق رکھنے والا شخص اس کتاب کو پڑھ کے حاصل کر سکتا ہے اپنے اسلوب اور موضوعات کی ذلکشی اثر انگیزی کے باعث یہ کتاب بڑی اہم ہے الفاظ اور فکروں کی کشش جو ہے وہ پڑھنے والے کو مسہور کر کے رکھتی ہے تجسس اور جستجو کا انصر ہمیں اس کتاب میں نمائے نظر آتا ہے ان کے اسلوب کے دلکشی کے باعث تاریخ جیسا خوشک موضوع بھی پڑھنے والے کو بڑا دلچسپ لگتا ہے زبان بڑی سادہ آسان شگفتہ ہے اور تاریخی تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ایک اہم سنگ میر کی حیثت رکھتی ہے کہ انہوں نے قدیم مردہ تہذیبوں کو زندہ کرنے کوشش کی ان کے رسم و رواج رہن سہن ان کے مذہبیہ قائد ان کے افکار وغیرہ کو دکھانے کوشش کی ہے اور اس کتاب کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماضی سے جو ہے کچھ سکھا جائے اور ماضی اور حال کو انہوں نے جو ہے وہ جوڑنے کی بات کی ہے تاکہ ہم موجودہ حال کی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ قدیم ماضی پر استوار کر سکیں اور ماضی سے کچھ سیکھ کر ہم اپنے حال کو کوئی خوبصورت رنگ روپ دے سکیں اور اپنے موجودہ حال کو بہتر کر سکیں شکریہ